ایسے دوستو جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کی باتوں پر عمل ہو رہا ہے جو پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں وہ اگلوں نے سن لیے ہیں اور اب انہی پوائنٹس کے پر عمل درامت ہو رہا ہے تو آپ کو کتنی کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کیونکہ یہاں مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے آگے چل کر بتاتے ہیں سب سے پہلے باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیس سبسکرابزر کر لیجئے گا اور میرے سبسکرابرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ فرنڈز ہمارا کام ہے رییکشن دینا اور رییکشنسٹ آپ کو پتا ہے وہ انسان ہوتا ہے یا رییکشن ہم اس کام کو کہتے ہیں جو ایک ویڈیو کے اوپر دیا جائے ہم پرسنالی کسی کے اوپر اٹیک نہیں کرتے وہ پاسٹ میں کیا تھا یا وہ بیک آف کیمرہ کیا ہے اور کیسا ہے یا اس کے کون سے کارنامے ہیں ٹھیک ہے ہمارا کام یوٹیوب کی حد تک ہے یوٹیوب کی حد تک جو ہے ہم اس کی ویڈیو کو کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں اور اس کی اپنی پرسنالیٹی جو اس کی ویڈیو میں دکھ رہی ہے وہاں پر اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ ہمیں رائٹ ہے نہ ہمیں شوق ہے نہ ہم کریں گے اچھا جب ہم کرٹیسزم کرتے ہیں وہ پازٹیو کرٹیسزم ہونا چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں اور جب اس کا امپیکٹ ہمیں پازٹیو ملتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جی آپ سب کو پتا ہے اکثر میں نینو کو کرٹیسائز کرتی ہوں جہاں کہیں اس نے مسٹیک کی ہوتی ہے اور ستارہ کو بھی کئی بار کیا ہے آگے بھی کروں گی اس کی ایک دو پوائنٹس ہیں ایسے جو میں نے بولنا تھا لیکن ویڈیوز کے بیچ میں ٹائم نہیں ملتا ویڈیوز لینڈی ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ جہاں آپ سب کو پتا ہے کہ ڈراما کوئن ڈراما کوئن کوئن ہم کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں اور ان پر بھی اثر پڑتا ہے وہ بھی اکثر جہاں وہ چیزیں ٹھیک کرنے لگ جاتی ہیں وہ معاملات ان کے ہاں بھی چینج ہونے لگ جاتے ہیں کیسے دوستو جیسے کہ پچھلے دنوں میں نے کہا دو تین ای تین میری ویڈیو گزری ہوں گی یا ایک دو دن گزری ہوں گی جس میں میں نے یہ بات کی تھی کہ ڈراما کو ان کے ہزبن جو ہیں وہ بلکل بھی خوش نہیں دکھائی دی رہے ہیں کہیں پر بھی وہ نہ مسکرات سے بیوی کے بات کر رہے ہیں نہ اپنے بیوی کے ولاگز میں دکھائی دی رہے ہیں تو جناب بڑی تبدیلی آئی ہے سب سے پہلے تو بیوی کو بکے دیا گیا ہے پھر پھولوں کا کراؤن پینایا گیا ہے اور اس کے بعد جناب آج بیوی کو جوس کا گلاس پیش کیا گیا اور خوشی سے آنس ہوا گیا جی بیگم صاحبہ کے ہونے بھی چاہیے ہونے بھی چاہیے کہ انسان خوش ہو جب ہزبن اس کی کیر کرے دوستو اللہ تعالیٰ کو یہ رشتہ بہت پسند ہے میاں بیوی کا رشتہ کیونکہ یہ خونی رشتہ نہیں ہوتا یہ روح کا رشتہ ہوتا ہے ویسے تو رشتے سارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں لیکن جب اس رشتے میں محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہتے ہیں زمین پر جب دو میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں خوشی سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آسمان سے ان کو مسکرا کر دیکھتے ہیں نیبرز ہوں کوئی بھی میں دیکھوں جو ہزبن وائف ہے جو کپل ہے وہ آپس میں خوش ہو مطمئن ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے یہاں پر دوستو ان کی اپنی جو آج کل جو میں کہوں گی پتہ نہیں دراما ہے جو کچھ بھی ہے ولوگ کے اندر دکھا رہے ہیں لیکن یہ چیز مجھے اچھی لگی کہ ان کے کان پر ہماری بات لگی اور انہوں نے اپنی ولوگنگ کے اندر بھلے سے درامائٹیکلی طور پر ہی صحیح لیکن یہ شو کرنا شروع کیا کہ وہ جی اپنی بیوی کو خوش رکھ رہے ہیں بیوی کے ساتھ خوش ہیں تو دوستو ایک بات مجھے بتائیے گا ہم ستارہ کے سپورٹرز تو ہمیشہ پوزیٹیویٹی کے اوپر بات کرتے ہیں جب وہ یہ بندہ اپنی بیوی کو ویلیو نہیں دے رہا تھا تو ہم نے اس کے پر بات کی اور جب وہ اپنی بیوی کو ویلیو دے رہا ہے تو ہمیں وہ چیز اچھی لگ رہی ہے بہت سے سپورٹرز نے اس کے پر بات کی مجھے بھی اچھا لگا تو میں نے بھی اس کے پر بات کی لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جب ستارہ یاسین اور ساجد امین جہاں وہ آپس میں کہیں جہاں وہ ہسی مزاگ کرتے ہیں کوئی چھوٹی موٹی جہاں وہ اپنی چھیر چھار نوک جھونک ہوتی ہے پیار بھری نوک جھونک میاں بیوی کی ہونی چاہیے ایک پوزیٹیو نوک جھونک جب وہ ان کے ولاغ میں ہمیں دیکھتی ہے تو ہیٹرز کی اتنی چیخیں کیوں نکلتی ہیں مجھے چیز سمجھ نہیں آتی کیا ان لوگوں کے اندر ابلیسیت ہے ایک چیز ہے نا کہ دیکھیں شیطان ہی وہ یہ جو میں نے آگے آپ کو بات بتائی کہ اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اسی طرح شیطان جو ہے وہ خفا ہوتا ہے دنیا کے اوپر شیطان کا سب سے پہلا کام کیا ہے میاں بیوی کو لڑانا جو شیطان شیطان جائے نا وہ دن کو اپنی پوری جو جو وہ کارنامے کرتے ہیں شام مکٹھے ہو کر رات میں وہ ایک دوسرے کو اپنی دن کی رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دن کو یہ 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 کام کیا اپنے ہیڈ شیطان کو جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو اپنی رپورٹنگ یہ بتاتا ہے کہ میں نے دو میاں بیوی کو لڑوایا ہے تو اس کو تو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے وہاں پر تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جو لوگ پھر میاں بیوی کو خوش نہیں دیکھ سکتے کیا وہ شیطان نہیں ہوتے کیا وہ ابلیس نہیں ہوتے مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو دو میاں بیوی کو خوش نہ دیکھ سکے اور ان کی خوشی کو دیکھ کر اس کو جلن ہو اس کو تکلیف ہو اور اس سے رہا نہ جائے اور وہ آ کر بک 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 کرے کہ یہ دکھاوا ہے تو یہ ڈراما ہے تو یہ چونچ لیں ہیں تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس بندے کے اندر ابلیسیت ہے شیطانی ہے اندر سے وہ شیطان ہے کہ وہ اس پاک رشتے کے اندر بھی جو ہے وہ مین میک نکال رہا ہے اور اس سے کسی ہزبن وائب کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی تو یہ ہیٹرز کا میرا تھوڑا سا چھوٹا سا میسج تھا کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھ کر کسی پوزیٹیو چیز کو کسی حق سچ کی چیز کو دیکھ کر اپریشیٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے پیٹ میں کیوں مرول اٹھتے ہیں جب ستارہ اپنے حق سچ کے شہر کے ساتھ پیار محبت بھلے سے آپ لوگوں کے کہنے کا مطلب ہے کہ چونچلہ ہے بھلے سے وہ چونچلے سے ہی کرتی ہے لیکن جب اس سے اس کا رب اس چیز پر خوش ہوتا ہے اور ہم سب دیکھنے والے خوش ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو مرچیں کیوں لگتی ہیں کیا یہ آپ کے اندر کی شیطانیت نہیں بتائیے گا ضرور کہ کہیں آپ کے اندر کی ہیوانیت اور شیطانیت آپ کو مجبور تو نہیں کر دیتی ایسی باتیں کرنے پر دوستو ایسی باتوں سے آپ کا اندر آپ کا من آپ کے اندر کی میں کہوں گی نیگٹیوٹی شو ہوتی ہے اصلیت شو ہوتی ہے آپ کے ضمیر کی اصلیت تو بہت سی عورتیں جن کو میں دیکھتی ہوں ستارہ کے خلاف رییکشن دیتے ہوئے تو وہیں کہ دیکھیں دوستو دنیا میں انسان اپنے موکے پر ہر انسان اپنے موکے پر ایک نا وہ کیا کہتے ہیں ایک نکاب لگائے ہوئے ہیں ایک فیک فیس اس نے بنایا ہوا ہے دنیا کو دکھانے کے لئے تو ریالٹی ہمیں کب پتا چلتی ہے ریالٹی ہمیں ایسے ہی پتا چلتی ہے ریالٹی اسی طریقے سے پتا چلتی ہے دوستو کہ جب آپ کسی کے دکھ میں شو ہوتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں جب آپ کسی کی خوشی میں شو ہوتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں ورنہ تو یہ جو دنیا میں ہم لوگوں نے اپنے اپنے چہروں کے اوپر اچھائیوں کے کور لگائے ہوئے ہیں سب لوگوں نے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سب ہی اچھے ہوں گے اندر کی ریالٹی تو ہے نا ابلیسیت تو ہے دنیا میں شیطان تو موجود ہے یہ ہم سب کا ماننا ہے کہ دنیا میں برائی بھی ہے دنیا میں برے لوگ بھی ہیں تو ان کی حقیقت ان کا اصلی فیس ہمیں کیسے پتا چلتا ہے دوستو وہ اسی طریقے سے پتا چلتا ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ میں کیسے ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کی خوشی میں کیسے ہوتے ہیں تو یہ جو لوگ ہیٹرز ہیں ان کو میں نے ہمیشہ ہمیشہ نوٹس کیا ہے کہ جب کوئی خفا ہوتا ہے کوئی بھی خفا ہوتا ہے کوئی بھی دکھ میں ہوتا ہے بھلے وہ ستارہ آسین ہو بھلے وہ مریم فہد ہو اور بھلے وہ کوئی بھی کوئی بھی ستارہ کا سپورٹر ہو کوئی بھی ہو جب وہ دکھ میں ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ خوش ہوتے ہیں اور یہ انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو جبکہ ستارہ آسین کے سپورٹرز کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بھی دکھ میں ہوتا ہے کتنی بار بیگو آنٹی جہاں وہ دکھ میں گئیں تکلیف میں گئیں وہ بیمار ہو جاتی ہے یا کوئی اس قسم کی چیز ہو جاتی ہے تو تمام سپورٹرز جہاں وہ کمنٹس کرتے ہیں آ کر اور ضروری نہیں صرف میں چینل ہوترز کی بات نہیں کروں گی میں ستارہ حسین کے ان سپورٹرز کی بھی بات کروں گی جو اس کی آرڈینس ہے جو اس کے سبسکرائبرز ہیں جو ان کے سپورٹرز کے سبسکرائبرز ہیں وہ بھی آ کر کمنٹ اکثر لکھتے ہیں کہ بیگو کو جہاں وہ صحت مل جائے اس کو اللہ ٹھیک کر دے اس قسم کی کمنٹس ان کے لئے لکھتے ہیں تب پتہ چل جاتا ہے مجھے کہ یہ لوگ کتنے پوزیٹیو ہیں اور ستارہ کے ہیٹرز کتنے نیگٹیو ہیں اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ستارہ یاسین اور ساج دمین آپس میں خوش ہیں خوش باش ہیں ٹھیک ہیں تو تب ان کی چیخیں نکلتی ہیں اور تب ان کی نفرت دکھائی دیتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ہر حال میں مطلب کسی کے دکھ میں کسی کی خوشی میں ان کو چین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ خود برے ہیں یہ اندر سے ہی برے ہیں ان کا انر جو ہے نا وہ انہیں جینے نہیں دیتا وہ انہیں خوش نہیں رہنے دیتا یہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے یہ وہ لوگ ہیں دوستو جو کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے تو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں اور تھوڑی سی زندگی ہے چھوٹی سی زندگی ہے کچھ پتہ نہیں ہے کب جو ہے وہ کہتے ہیں نا الگ جھپکنے کا پتہ نہیں ہے ابھی ہے تب ہی نہیں ہے ابھی ہے کبھی نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے تو میرے حال سے ہمیں جو ہے وہ اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے صرف ہر چیز میں نیگٹیو پہلو نہیں دیکھنا چاہیے جو نیگٹیویٹی سوچتے ہیں آئی تھنک کہ وہ بیمار بھی جلدی ہوتے ہیں اور ان کی لائف میں نیگٹیویٹی ہی زیادہ آ جاتی ہے تو دوستو اس وقت کے لیتنا کافی ہے نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالی ہمیں آسانیہ عطا فرمائے آسانیہ باتنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان صفت مردوں اور تو سے رکھے ہمیں ہمارے چینلز ہمارے پینلز ہماری فیملیز کو محفوظ آمین اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ